اسے کوئی درشن نہیں آیا درشن جیسے درشن ہے نا جیسے بائی پر ملے کے پرمیشن درشن میں آ کر بات کی یہ دریکٹ یشمسی اس کے پاس آئے کیا ہے بلو دریکٹ یشمسی اس کے پاس آئے پھر پرمیشن یہ بھی کہا تھا کہ کون سی چرچ میں کون سا داس ہے میں تجھے بتاؤں گا اس کے پاس جانا ہے جو میرے بارے کیا دے گا تو میرے بارے بتائی گا تو تُنہیں وہاں پہ جانا ہے پریس اے لڑ ہالیلویہ سب کو جیم سیکھی اس گواہی کو انت تک دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں تاکہ پربو کے نام کو مہمہ ملے میرا وشواش ہے کہ جتنے بھی اس گواہی کو انت تک سنیں گے پربو انہیں بہت ساری آشش دے گا یہشمسی کے نام سے آمین ہالیلویہ تو اس پردر کا نام جسوان تھے اور چھے امریسر مدل گاؤں کے رہنے والے ہیں اور ان کی بہت بڑی تیسٹرمانی ہے بڑی کواہی کو ہم سنیں گے چھے پردر بتا رہے کی جب جے 2004 میں جب جے مدل گاؤں میں جے بتا رہے کی رہتے تھے تو ان کے پاس جو اگر نہیں تھا تو انہوں نے ایک نیو پلاٹ لیا تھا جو سمیں اس کی قیمت تھی وہ ساٹھ ہزار تھی پر جب بتا رہے کی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ جب وہ پلاٹ لے سکتے اور جب بتا رہے کی جنہوں نے ان سے بولا کہ وہ پلاٹ لے لیں تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کچھ پیسے تھوڑے تھوڑے کر کر آپ ہمیں دے دیں اور اس پلاٹ کو آپ لے سکتے ہو تو اس پردر نے بتایا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے پھر انہوں نے ان کو بولا کہ آپ پچی ہزار پیا میں دے دیں اور باقی کی پیسے آپ بعد میں دے سکتے ہو اور جب بتا رہے کہ ان کے پاس پیسے کا اریزمنٹ نہیں ہو رہا تھا سارے پیسوں کا پھر انہوں نے پچی ہزار کا اریزمنٹ کیا اور انہیں دے دیئے تو جب بتا رہے کہ باقی کی جو پیسے تھے انہوں نے بولا تھا کہ آپ تھوڑے کر کر ہمیں دے سکتے ہو تو جب بتا رہے کہ کچھ سما ہی بیٹھا تو جب بتا رہے پھر سی انہوں نے ان کو بولا کہ ہمیں ضرورت ہے پیسو کے اور ہمیں آپ 35000 پیا بھی دیں اور جب بھائی بتا رہے کہ ان کے پاس پیسو کا اریزمنٹ ابھی بلکل بھی نہیں تھا تو جب کافی زیادہ پریشان ہوگے کہ میں کہاں سے پیسے لے کر آؤں پہلے بھی 25000 جو دیا تھا وہ بھی بڑی مشکل سے دیا تھا اور جب بتا رہے کہ جب کافی زیادہ پریشان ہوگے پھر جب بتا رہے کہ انہوں نے 35000 رپیا جو انہوں نے دینا تھا پھر انہوں نے دس سر بھی یہ ویاز پر وہ پیسے لیے تو جب بتا رہے کہ جیسے انہوں نے وہ پیسے تو لے لیے پر بعد میں انہوں نے جو ویاز تب وہ بھی ان سے دیا نہیں جا رہا تھا جس کے قارن جب بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکے تھے اور جہاں تک انہوں نے تو پہلے جے بھی سوچ لیا تھا کہ جی اپنا گھر نہیں لیں گے کیونکہ پہلے جے برادر پنگالی گاؤں میں رہتے تھے تو انہوں نے سوچا کہ پھر جے مکان سیل کر دیں گے پر وہ اس کی قیمت صحیح نہیں دے رہے تھے جتنی ان کو چاہیے تھے اتنی نہیں لگا رہے تھے جن کو جے سیل کرنا چاہتے تھے پھر اور بھی زیادہ جے دپریشن میں چلے گے پریشان ہو گے اس کے قارن جے برادر بتا رہے کہ جے رات کے سمیں سوتے نہیں تھے انہیں نید نہیں آتی تھی کھانا کھانے کو ان کا من نہیں کرتا تھا اور جے بتا رہے کہ جب بھی ان کے گھر کے ان کے فیملی انہیں کھانا کھانے کے لیے کہتے تو یہ جب بتاتے کہ ان کا من نہیں کرتا تھا اور جے بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکے تھے اور جے برادر بتا رہے کہ جب ان کی ایس بچپن میں شیع سال کی تھی اس سمیں جے چرچ جاتے تھے اور انہیں اتنی سمجھ تھی کہ پرمیشور ہمارے لیے سب کر سکتے تو جے بتا رہے کہ اس سمیں سے ان کا من پربو کے ساتھ بہت زیادہ تھا تو جے بتا رہے کہ انہوں نے پھر جب جے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے تو جے بتا رہے کہ انہوں نے پرمیشور سے پرمیشور کے آگے جے پراتنا کرتے تھے کہ پرمیشور میں اتنا پریشان ہو میرا گھر نہیں بنا جگر میں نے پلاٹ لیا ہے تو میں بنا نہیں سکتا میرے اوپر اتنا کرز ہے تو پرمیشور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ کہاں ہو میرے ساتھ باتیں کرو تو جے ایسے پرمیشور کو بولتے تھے اور جب بتا رہے کہ ان کو ایسے یاد تھا جب جے سنگتی میں جاتے تھے تجھے وچن کو جیسے پرمیشن کے کلام میں لکھائے جیسے حبکوک نبی بھی پرمیشن کو کمپلیٹ کرتا تھا کہ پرمیشن کو کمپلیٹ کرتا تھا کہ پرمیشن دیکھ دوسر تیرے لوگوں کو نکل رہا ہے تجھے بتا رہے کہ ایسے جی برادر نے بھی اس وچن کو لے کر بھی پراتنا کی کہ پرمیشن اس سمیج بطارے 2019 میں جیسے باتیں کرتے تھے کافی سمیج سے جیسے پرمیشن کے ساتھ باتیں کرتے تھے سنگتی پر تو اس سمیج نہیں جا رہے تھے پر جی گھر میں روز ہی اپنے من کو خدا کے ساتھ لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا دیکھ میرے جیون میں کتنی پریشانی ہے میرا جیون کتنا خراب ہے مجھے رات کے سمیج نین نہیں آتے میں صحیح طرح سے کھانا نہیں کھا سکتا تو ایسے جی بھی اب کوک نبی کے جیسے پرمیشن کو کمپلیٹ کرتے تھے سنو 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 میک دو کیا نام ہے آپ کا جس رات جی آپ جب چار سال کے تھے چھ سال کے تو چرچ جاتے تھے پھر چرچ شوڑ دیا ہاں جی ہاں جی پھر پٹھے آئے چلتے ہیں جاندہ پھر نا پھر ہاں جی چھ سال کے تھی جب چر جاتے تھے پھر وہاں سے کیا کر دیا پی ہاڑ گیا ہوتا جی پٹھے کا کام کر دیتے وہ چھوڑ دیا یعنی بھی چرچ سال کے تک پٹھے تے جاندے پٹھے تے چلے گئے تو چرچ شوڑ دیا پھر جانا بند کر دیا پھر جب آپ بات کرنے لگے تب آپ کتنے سال کے تھی وہ تو بڑے ہوگے تھے ٹھیک ہے یہ تھوڑا مجھے کنفیوزن ہو رہی تھی ٹھیک ہے آگے بتاؤ تو پھر جیسے جی بھی پرمیشرو کو بولتے تھے کہ پرمیشرو میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں پرمیشرو آپ کہاں ہو پرمیشرو جتنے بھی میرے جیوان میں جی سوال ہے اب مجھے اس کا جواب دو تو جے بتا رہے ہیں کہ 2019 میں جے بتا رہے ہیں کہ رات کے سمیں ساڑھے دس کا سما تھا اور جے بتا رہے ہیں کہ ان کے گھر میں سبھی سو گئے تھے آس پاس کے لوگ بھی کیونکہ رات کے ساڑھے دس کا سما تھا اور جے بھائی بتا رہے ہیں کہ اس سمیں جے بتا رہے ہیں ان کو اپنے کمرے میں ایک بہت زیادہ ایسے تھنڈی ہوا کو انہوں نے محسوس کیا اور جے بتا رہے ہیں کہ جو روم ان کا کمرہ تھا بہت زیادہ ڈھنڈا ہو گیا اور جے بتا رہے ہیں اسی سمیں انہوں نے بہا جا کر دیکھا تو موسم اکدام ساف تھا کوئی بھی ایسا موسم نہیں تھا کہ جیسے کچھ بارش ہونے والی جہاں تیز ہوا آ رہی ایسا کچھ بھی نہیں تھا تجھے بتارے پھر جی اپنی اندر آگے اور انہوں نے دیکھا کہ سبھی لوگ تو سوئے پھر جی بھی اندر آ کر لیٹ گے پر جی بار بار سوچ رہے تھے کہ ہوا کہاں سی آئی ہے میرا کمرہ اتنا تھنڈا کیوں ہے اسی سمیں جب جی سوچ رہے تھے تو پھر ان کو ایک آواز آئی ہی جس ونکھ تو چنتہ کیوں کرتا ہے تجھے بتارے جب ان کو ایسی آواز آئی تو انہوں نے اتنم سے دیکھا تو جب بتارے کی ان کے دروازے پر کوئی کھڑا تھا جب انہوں نے دیکھا تو اس نے سفید وائٹ کپڑے پہنے تھے اور اس کے لمبے وال تھے جب انہوں نے دیکھا تو وہ پربی یشو مسی تھے کیونکہ ان کے چہرے پر اتنا تیز اتنا نور تھا اور جب بھائی بتارے کی ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا اور جب انہوں نے جب بتارے کی جیسے پھر ان پرمیشن ان کے ساتھ باتیں گی کہ یہ جسوانت تو کیوں چنتہ کرتا ہے تو کیوں اتنا سوچتا ہے تو اتنا پریشانے آج سے میں تیرے جیون سے سارے بوجھ کو سارے چنتہ کو تور کرنے کے لیے آیا ہوں اور جب بھائی بتا رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے دیکھنے پا رہے تھے کیونکہ اتنا جیادہ تیز نور تھا اتنی جیادہ جی بتا رہے ہیں وہ روشنی تھی جس میں انہوں نے پربیشو ماسی کو دیکھا صرف جی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے چیرے کو پوری طرح نہیں پس جی انہوں نے ان کی آنکھوں کو ان کے کپڑوں کو اور لمبی والوں کو دیکھا اور جو بھی بات خدا نے ان کے ساتھ پربیشو ماسی نے کی وہ باتیں انہوں نے اپنے جیون ملی ان کو بولا گیا کہ جی بہت زیادی جو چنتہ کرتے تھے تو پھر ان سے بتایا گیا کہ جب دو ہزار بیس ہوگا تو جو چنتہ کرتے ہیں سب سے پہلے تیری شادی ہوگی اور جب دو ہزار اکی آئے گا پھر تمہارا گھر بن جائے گا اور اس کے بعد تیرے جیون میں ایک میں سچا اور ایک وفادار تجھے دانس دوں گا اور وہ چرچ بھی بتاؤں گا جہاں پر تجھے جانا ہوگا پر تُو آج سے اپنی چنتہ اپنی پریشانی کو چھوڑ دے اور اسے سمیں جی بتا رہے کہ پھر انہوں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک دم جی بھائی بے سد ہوگے اور جی بتا رہے کہ جو جی کے لمبی سمیں سے جو ان کو اور رات کے سمیں نین نہیں آ رہی تھی جھے کھانا نہیں کھا رہے تھی جب وہ چلے گئے تو انہوں نے دم سے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو جی بتا رہے کہ ان کے جیون میں اتنا اند اتنی شانتی اتنی پرمیشن کی انہوں نے اس سامت کو اپنے جیون میں دیکھا جی بتا رہے کہ پوری طرح انہوں نے دیکھا کہ ان کے جیون سے ساری چنتہ سارے پریشانی پرمیشن نے ختم کر دی تھی اور جو وچن پرمیشن ان کو دیا تھا کہ وہ وچن میں تیرے جیون میں دو ہزار بیس اور اکی میں پورا کروں گا تو جی بتا رہے کہ پھر دو ہفتے ان کے بیٹھ گئے انہوں نے کسی کو بھی اس بات کو بتایا نہیں تھا جی اپنے جیون میں اپنے من میں بہت خوش رہتے تھے جی بہت زیادہ اندھ گاتے تھے کہ مجھے پربو دیکھے میں نے پربو کے ساتھ باتوں کو کیا ہے تو جی بتا رہے کہ جب دو ہفتے بیٹھ گئے تو جی بردر اپنے کام پر جا رہے تھے اور کام سے جب واپس آئے تو جی بتا رہے کہ مودر روڈ پر ایک دم سے جی رک گئے خدا کے آتما نے ان کو روک دیا اور پرمیشن نے ان کو اپنی سب اشعہ کو ان کے من میں ڈالا کہ جس یہ ہی وہ چرچ ہے جس میں چرچ میں تم جاؤ گے پر پہلے تم تب جاؤ گے سب سے پہلے میں تیری شادی کروں گا کیونکہ جو میں نے تیرے لیے جیون ساتھی کو چونائے اس کو بھی شتان ختم کرنا چاہتا ہے پر پہلے تیری شادی ہوگی اور پھر تم دونوں اس چرچ میں جاؤ گے اور جو اس چرچ میں ہے جو خدا کے دانس میں نے تیرے لیے تھہرائے وہ تیرے جیون کے لیے تجھے بتائیں گے اور جب بتا رہے کہ انہوں نے اس بات کو اپنے جیون میں وشواہ سے دھنیواد کیا اور سمجھ لیا تجھے بتا رہے جیسے ان کو باتیں پرمیشن نے بتائی تھی ویسے ان کے ساتھ ہوا جب دو ہزار بیس آیا تو پھر ان کی شادی ہوگی اور دو ہزار اکیس میں ان کا گھر بن گیا جب بتا رہے کہ جیسے جیسے پرمیشن نے بولا ان کے ساتھ سیم ویاسہ ہی ہوا پھر جب بردر بتا رہے کہ جو لوگ اس منیسٹری میں آ رہے تھے انہوں نے ان کی فیملی کو گوڈ نیوز دی کہ آپ اس چرچ اس منیسٹری میں جائیں اور یہ حوشوہ رنجیت رابن منیسٹری میں اور جب بھائی بتا رہے کہ ان کی فیملی پہلے اس چرچ میں آ رہے تھے ان کی میسج بھی آ رہے تھے اور انہوں نے دو ہفتے اس چرچ میں میٹنگ کو اٹین کیا تو جب بتا رہے ان کی فیملی نے ان کی میسج نے اس بھائی کو بتایا کہ وہاں پر سب ہی بتاتے کہ جو خداون کے دعاں سے وہ کالے علم کے ساتھ کالے جادو کے ساتھ پرمیشن کے کام کو کرتے ہیں اور جس کے کام اب ہم وہاں چرچ نہیں جائیں گے تو جیسے اس بھائی نے بھی اس بات کو مال لیا ان کو سمجھ سمجھ نہیں آئی تو جب بتا رہے کہ پھر انہوں نے اپنی وائف کے بات کو مال لیا تو ان کی میسج نے ان کو بولا کہ ہم ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ ناگی آنے چرچ ہیں وہاں پر جائیں گے پھر جب بردر اپنی میسج کے ساتھ دو مہینے تک وہاں چرچ جانا انہوں نے شروع کر دیا جیسے جب آئی وہاں پر چرچ جا رہے تھے اور اس کے بعد دو مہینے بعد ہی ان کے جیون میں پھر سے وہی پریشانی پھر سے وہی ڈپریشن بوز گھر میں کلیش اور شتان پھر سے ان کے جیون کو جیون میں بار بار اٹیک کر رہا تھا اور جس کے کارن پھر جب آئی پھر سے بہت زیادہ پریشان ہوگے اور جب بردر نے پھر سے پراتنا کی کہ پرمیشنہ آپ نے تو بولا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہو میرے جیون کو آپ نے اچھا کر دیا ہے جو جو آپ نے بولا وہ تو آپ نے کر دیا جیسے پھر سے انہوں نے بات کی تو پرمیشن نے اپنے سو پیشکوں اس بھائی کے من میں ڈالا کہ جو چرچ میں نے تمہیں بتائی تھی اور کیونکہ شتان تمہارے جیون سے اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ جس چرچ میں تم جا رہے ہو وہاں پر گیان کی باتیں نہیں ہیں سکھائی جا رہی اس لیے وہ تمہارے جیون سے نہیں جا رہا اور اب جو میں تجھے بتاؤں گا جس چرچ کے لیے میں نے تمہیں بتایا تھا جو دانس تیرے لیے میں نے ٹھہر آیا تھا جب تم اس چرچ میں جاؤ گے تو تم اس سے پوری طرح سے تم شٹکارہ پالو گے اور تمہارا جیون بلیسٹ ہو جائے گا وہی شانتی تمہارے جیون میں آ جائے گی اور جو بھائی بتا رہے کے جیسے انہوں نے پھر اس بات کو پرمیشن کے ساتھ کیا پرمیشن کے اس شک کو اپنے جیون میں مانا تو پھر جو بھائی اپنی میسز کو لے کر اس منیسٹر میں آنا شروع کیا جیسے اس بھائی نے اس منیسٹر میں آنا شروع کیا تو جو بتا رہے کہ پرمیشن نے پھر ان کو جے بھی بتایا کہ جو گیان کی باتیں پرمیشن اپنے دانس کی دوارہ تمہیں بتاتے ہیں تم نے اس باتوں پر اپنا من لگانا ہے اور پرمیشن نے تین بات تین باتیں بھی ان کو ان سے کی کہ تمہیں تین باتوں میں بنے رہنا ہے پہلی بات یہ تھی کہ کبھی بھی اس چرچ کو تمہیں کبھی نہیں چھوڑنا اور ایک بھی میٹنگ کو میس نہیں کرنا اور دوسری بات پرمیشن نے ان کو جے بتائی کہ تُو نے اپنے پرمیشن کے ساتھ اس منیسٹری اور اس منیسٹری کے دانس کے ساتھ پوری وفاداری کے ساتھ بنے رہنا ہے اور جے بھی بتایا تھرڑ کہ تمہارے جیون میں بہت زیادہ روکاپٹیں آئیں گی کیونکہ اس منیسٹری میں بہت زیادہ پرمیشن کے لوگ پرمیشن کی روحیں آئے تو تھی پر وہ بھی اس گیان کو جو خدا کے دانس بتاتے تھے وہ سمجھ نہیں پائے جس کے کارن وہ روحیں وہ لوگ اس چرچ کو شوڑ کر چلے گئے پر تُو نے کبھی بھی اس چرچ کو شوڑنا نہیں ہے چاہیے لوگ تمہیں کچھ بھی کہیں تمہارے جیون میں کوئی بھی رکاپٹ آئے کبھی بھی اس منیسٹری کو تُو نے چھوڑنا نہیں ہے تو اس بردہ نے اس بات کو اپنے من میں لیا اور دھنے واد کیا اور جیسے اس منیسٹری میں آ رہے تھے اور جب بھائی بتا رہے کہ انہوں نے ہر بات کو بڑی وفاداری کے سانس جب بنے رہے اور جو گیان کی باتیں خداون کے دانس کی دوارہ جب سیکھ رہے تھے جب بتا رہے کہ جو ان کے جیون میں پہلے بوجھ آ گیا تھا جو ان کے جیون میں کلیش تھا پریشان رہتے تھے پھر اپنے دانس کی دوارہ اس وچن کو جب انہوں نے سنا تو پرمیشو نے پوری طرح سے اس بھائی کے چیون کو چینز کر دیا کیونکہ سچ میں جو خدا نے پہلے ہی اپنے دانس کو ان کے لیے ٹھہرایا تھا اس چرچ کو چنا تھا جب خدا نے ان کو رائٹ جگہ لے کر آ گئے تو پرمیشو نے وہی شانتی وہی سامر وہی گیان کی باتیں ان کو بتائی تو پھر جب بھائی پوری طرح سے سمجھ گئے اور جب بھائی بتا رہے کہ آنس تک جے اس منیسٹری کی ساتھ بنے ہوئے اور آنس تک ان کے جیون میں کوئی بھی ایسا حلات ایسی دپریشن ایسی چنٹا ایسا بوز آنس تک ان کے جیون میں کبھی نہیں آیا جب سے جے اس منیسٹری کے ساتھ جڑے کیونکہ خداون ان کو اس منیسٹری میں لے کر آئے اور جے دنیواد کرتے کہ پرمیشو نے مجھے اگوائی گی میرے ساتھ بات کیے تو سچ میں آج جے بہت خوش ہے خداون پرمیشو نے آج ان کو اس منیسٹری کے ساتھ جوڑا ہے خداون کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور جے پرمیشو کا دنیواد کرتے سچ میں اس قواہی کے لیے جے پرمیشو کا دنیواد کرتے ہم سب جوڑ سے جوڑ سے اس قواہی کے لیے تحریف کریں گے کتے لوگوں کا ایسی ہردیش شد گیا کتے لوگوں کا ہردیش شد گیا اور اسے کوئی درشن نہیں آیا درشن جیسے درشن ہے نا جیسے بائی بے ملے کے پرمیشنے درشن سے درشن میں آ کر بات کی یہ دریکٹ یہ شمسی اس کے پاس آئے کیا ہے بلو ڈریکٹ یہ شمسی اس کے پاس آئے کیونکہ یہ بچپن سے شے سال کا تھا جب چر جاتے تھے تو وہاں سے کام شوڑ دیا پھر تو چرچ بھی شوڑ گی تب بڑا ہو گیا دکھ آگے سمسی آگی کیا کی بلو دکھ آگے سمسی آگی اور یاد آیا کہ پرمیشن سنتا ہے وہ سچا پرمیشن وہ جیوت پرمیشن بلو کیا ہی کیونکہ جو ماں کی گرب ہی سے جو چنا ہوگا ہے بلو کیا ہی کیوں اس نے کہا کہ اپنے من کی باتیں مجھ سے کرے کیونکہ یہ پریشان تھا بلو کیا تھا یہ پوری پوری رات سوتا نہیں تھا کارن کارن کیوں نہیں سوتے تھے یہاں پر اپنی پلوٹ لیا کتنے کا تھا وہ ساٹھ سٹھ ہزار دا تھا تو آپ کے پاس پیسے ہی نہیں تھے تو وہ کتنے کہتے دے دوں پھر بلو کی دیا ہے پوچھ ہزار دیا اپنے پر پھر اندھے پھر پھر پیان دی جلو عورتاتا تھے اندھے پیانتی یار بھی خونے چاہیے تھا ملوکیں اشہ ملوکیں امی ضرورت ہے پھنٹی بھی اور چاہیے سابقی بھی اپنے پاس پھنٹی ہزار حسنہ اندھے پھر اپنے پیسے تو پورے ہو کے ساٹھ ہزار نا پچیس اور پینتی آپ کا ساٹھ ہزار پورا ہو گیا پورا ہو گیا پر جو پینتی سہار کرجا لیا تھا جو دس پرسند پر اس کا دن بے دن بیاز بہتہ گیا ہے یہ کتنے سال پہلے لیا تھا پلات اے 2004 چلے آئیے 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 2004 میں لیا کتنے سال تک آپ دیویاز دیتے رہے ہیں 15-16 سال 15-16 سال 15-16 سال اگر دیتے رہے ہیں تو وہ جو رکم ہے پھر کیسے کتنی بن گی تھی ملکہ نہیں ملکہ کبھی کبھی دے دیتے تھے نہیں بھی دیتے تھے اسی کارنے وہ جو بیاز ہے بڑھ کر کتنا ہو گیا تھا کتنے لاکھوں چار پانچ لکھتے ہو گیا ڈپریشن میں تھے بوس میں تھے بول گیا تھے نا گھر بن رہا نا کچھ جوان بھی ہو گیا کئی سوچیں اس کے من میں آگئے یہ گھر والوں کو انہیں بتا رہا اور ڈپریشن میں چلا گیا کیا چلے گا بولوں ڈپریشن میں چلے گا ڈپریشن میں اور اسے یاد آیا کہ پرمیشن سنتا ہے تو ایک دن اس نے کیا کیا اسے پکارا کے پرمیشن میں کیا کرنا جاتا ہوں میں بہت پریشان ہوں جب آپ نے آسے یہ کتنے سمیں پہلے کی بات ہے 2019 دی جتا میں آپ نے کیا ہے پھر ملک کے ملو 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 گل کرو میرنہ کے گل کرو 2019 میں آپ نے اسے بات کی تو اس دن جب آپ نے بات کی اسے پرمیشن کو پکارا کہ مجھ سے بات کرو تو پہلے ایک آپ کو ہوا باہر گئے تو کچھ بھی نہیں ہے پھر جا کر لیٹ گئی پھر آپ کو کسی نے آواز آئی کہ آپ کا نام لے کر کہ ہے جس ون اب باہر گئے تو باہر اپنی گیٹ کے اوپر دروازیں گئی باہر جو مین گیٹ ہے آپ کا وہاں پہ اپنی کس کو دیکھا چیرہ نہیں دیکھا کیونکہ وہ اس میں ایک تیز ہے اس میں ایک روشنی یہ کتنی بڑی بات ہے دیکھو چھوٹی بات ہے یہ بھول گیا یہ اس کے پاس جب آئے 2019 میں اور یہ جس چیز سے پریشان تھا نہ میرا گھر بن رہا میں جوان ہو گیا اور نہ میری کوئی شادی سمس نہیں آ رہی تو پرمیشن نے بات کی کہ میں 2020 میں پہلے تیری شادی کروں گا پھر 21 میں تیرا گھر بنا دوں گا اور جیسے پرمیشن نے کہا ویسا ہی ہوا 2020 میں شادی یوگری 21 میں گھر بھی بن گیا ہاں جی دیکھ لو پھر پرمیشن یہ بھی کہا تھا کہ کون سی چرچ میں کون سا دانس ہے میں تجھے بتاؤں گا اس کے پاس جانا ہے میرے بارے کیا دے گا میرے بارے بتائی گا تو تنہیں وہاں پہ جانا ہے تو ایک دن اپنے کام سے آ رہے تو پرمیشنی آپ کے من میں ڈالا اپنی سویچھا کو بھی اس چرچ میں آنا ہے ہاں جی پھر آپ آپ کے رشتداروں نے وہ یہاں پہ آتے ہیں ملکہ دو یار اکی ویچ پھر منو سماچار ملکہ ڈینڈا پہ سارے مطلب پہ بھی اٹھے چرچیں چاہاں پر میں نہیں جانتا میں میں نہیں ہوتے میں صرف وہ سے پرمیشن کیونکہ آپ کو کسی نے ایسے کہا کہ اس چرچ میں کیا کرتے ہیں کالا جادو کالے علم سے لوگوں کو چنگا کرتے ہیں اتنی جلدی لوگ کیسے ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ کسی نے گمراہ کرتے ہیں یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں اتنی جلدی اگر ٹھیک ہوتے ہیں تو یہاں پہ کالا جادو ہے ایسے گمراہ کیا کہ اتنی جلدی ایسے کام ہوتے نہیں ہیں اگر تم کہتے ہو میرا یہ کام ہوئے کام تو وہ کالے جادو سے کام کرتے ہیں کسے کرتے ہیں تو یہ پھر آئے نہیں پھر آئے نہیں نہیں آئے نہیں پھر اپا ناگی چل گئے جیسے صرف دوکی میں نہیں لائے ہی ملکہ سپنے میں چاہے تو انہیں ملکہ جدہ جدہ ملکہ کیا ہی اوڈدہ ہی ہو گیا تو سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے سب کو یہ تھوڑا سمجھنے والی بات تھی ہیں بولو کیا ہی کیونکہ ہی نہیں وہ اس نے بتایا کہ پہلے آپ آئے ہو جب پرمشنے کہا تھا پھر جب شادی ہوئی تو آپ دونوں آئے ہو پہلے کتنا سمیں آئے ہو یہاں پہ ملکہ اہیں ایتھے بھی دویا ربائی ایتھے جار میں ہمیں نچمز آئے ہیں ملکہ کتنی مہینہ آئے دس دن آئے اے ملکہ کہ پھر میں لگاتا رہی ہیں ملکہ کتنا ٹائم تک آتے رہے ملکہ 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 نہیں بچے جب شروع میں جب آپ کی شادی ہوئی تو پرمشنے کہا تھا کہ اس چرچ میں جانا اس داز کے پاس آنا تو جب آئے تو کتنا ٹائم آئے تھے یہاں پہ کیونکہ بات میں آپ کو تو گمراہ کر دیا نا لوگوں نے یہاں یہ چرچ سہی نہیں یہ کالے جادو سے یہ کام کرتے ہیں ملکہ ایک مہینہ آئے اور اس کے ماہ جب لوگوں نے گمراہ کر دیا تو انہوں نے بھی یہاں سے شوڑ دیا پھر آپ کہاں پہ چلیں گے پھر وہاں پہ کتنا ٹائم گئے پھر دو میں نہیں دو مہینے وہاں پہ گئے جس چیز سے پرمیشنے آپ کو فری کیا تھا آ کر وہ ساری چیزیں پھر سے آگی پہ پرمیشنے کیا کہاں پھر چیزیں پھر چیزیں پھر سے آگی تو پر پھر پرمیشنے کیا کہاں پھر مرحل رکھیں تجھے میں نے کہا تھا اس چرچ میں جانا ہے تو تکیوں ادھر گیا سنو دھیان سے کیونکہ پرمشنی خود آ کر اسے بات کی کہاں پہ جانا ہے میں تمہیں بتاؤں گا میرا کون سا داس ہے جس کے پاس تو جانا ہے پر کسی نے جب ان کی میسز یہاں پہ دو مہینہ ایک آئی تو گمراہ کر دیا کہ یہاں پہ کالے علم سے لوگ ٹھیک کرتے ہیں تو انہیں شوڑ دیا پر وہ جس سے یہ بائی صاحب فری ہوئے تھے وہ سب چیزیں پھر سے اوپر آگئے تو ان کی میسز نے بھی یہاں سے شوڑ دیا وہ سب حالات دبارہ پھر آگئے پھر پراتھنا کی تو پرمشن نے کہاں تو کیوں وہاں پہ گیا میں نے تجھے کہا تھا تو نے یہاں پہ رہنا ہے کیا رہنا بولو اور پھر سے جب آنا شروع کر دیا پھر سے وہ سب کچھ صحیح ہو گیا کیا ہو گیا بولو سب کچھ صحیح ہو گیا ایک سب سے مین بات یہ ہے جو پربو نے کہی کیا تین چیزیں کیا تھی جو کہی آپ بولو آپ بولو تین چیزیں کیا ہے جو پربو نے کہی سب سے پہلے ان کو بولا کہ تو انہیں اس منسٹری کے ساتھ اور منسٹری کے ساتھ اور خدا کے دانس کے ساتھ وفاداری سے بنے رہنا ہے کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں جو خدا کے دانس ہمیں گیان کی باتیں بتاتے ہیں وہ لوگ اس باتوں کو سمجھ نہیں پائے جس کے کان وہ اس چرس سے وہ نہیں آ پائے وہ اکھڑ گئے پر تنہیں صدا کے لیے اس منسٹری میں بنے رہنا ہے چاہے تمہارے جیون میں کوئی بھی رکاوٹ آئے کوئی بھی تمہارے من کو کچھ بھی باتیں گرے پر تنہیں وفاداری کے ساتھ اپنے دانس کے پرتی اور اس منسٹری کے پرتی وفادار رہنا ہے اور دوسری بات جے بتائے کہ کوئی بھی میٹنگ کو مش نہیں کرنا ہر سنڈے کی میٹنگ میں آنا ہے اور جے بتا رہے گی جیسے پھر جے لگاتار کر رہے تھے کبھی بھی انہوں نے میٹنگ کو مش نہیں کیا اور تیسری بات جے بتائی کہ جیسے جو گیان کی باتیں جو خدوان کے دانس بتاتے ان پر صدا ہی ان باتوں پر اپنا مل لگانا ہے سنو یہ تین چیزیں پربو نے کہی ایک تو اپنے دانس کے ساتھ اس چرچ کے ساتھ وفادار رہنا ہے میٹنگ مش نہیں کرنی اور تیسرا جو وچن جو گیان کی باتیں اس مشٹری میں بتائی جائیں بتائی جاتی ہیں اس پہ من لگانا ہے اس پر چلنا ہے بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پہ آئے پر اس گیان کو سمس نہیں پائے تو کیا ہوگی کون اکھار دیتا ہے ہمیں کون ہی ہمیں پر مشش کی باتوں کو سمجھنے دیتا ان پر من نہیں لگنے دیتا کون ہی لگنے دیتا پر پر مشش نے اسے کہاں تُنے بنے رہنا ہے کیا رہنا بولو میں تجھے بلیس کروں گا دیکھ لو جیسی جیسے پر مشش نے کہاں سب کچھ ویسا اس کے ساتھ ہوگا دو ہزار بیس میں شادی بھی ہوگی 21 میں گھر بھی بن گیا وہ سارا ڈپریشن وہ جو پوری پوری رات یہ سوتا نہیں تھا سب چیزوں سے پر مشش نے کیا کر دیا پری کر دیا کتنے ویشانس کرتے ہیں کہ یہاں پہ پر مشش کی اپستی رہتی ہے کتنے ویشانس کرتے ہیں کہ خدا کا روح یہاں پہ کام کرتا ہے یہاں پہ جو آپ کو گھان دیا جاتا ہے اس گھان سے پر مشش آپ کے جیون میں بڑے بڑے کاموں کو کرنا چاہتا ہے اس پہ من لگاؤ اسے سمجھو جو خوش پہ یہاں پہ پر مشش آپ کو دے رہا ہے اسے پورا کرنے میں لگے رہو آمین تو آس پریوں پوری ترہ کتنا ٹائم ہو گیا یہاں پہ آپ کو آتے ہوئے دو جار چویس کی آنڈیا ہم نے کہا دو جار بائیس سے یارویں میں شروع کیا ہم نے دو ہزار بائیس میں یارویں میں نے یہاں میں یارویں مہینے میں شروع کیا ابھی چوبیس چل رہا ہے نا آٹھوان بہینہ تب سے آپ لگا تار آرہے ہو کوئی میٹنگ نہیں میس کی یہ بھی بڑی بات ہے وہ لگا ہی جب بارش ہوتی ہے یہاں پہ وہ دو بھی آتے ہیں بارش میں بھی آجاتے ہو بھیگتے نہیں ہوں تو سمجھ آ رہی ہے کیونکہ اگر پربو نے کہا تو یہ بچن پورا کیا کیا کہ یہ ہے ابھی اس کے جیمن میں ایک کمی ہے بھولو کیا ہی جو تیری شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا دو جارے بید رہے چھو ہے یہ ملو یہ نا تو ابھی پرمیشے کو پرمیشے سے دو بچوں کے ساتھ بلیس کرنے والا ہے یس آمین بھولو کیا ہے بھولو دو بچوں سے پرمیشے سے بلیس کرنے والا ہے کیونکہ یہ ایک دن خود گھر سے پراتھنا کر کے آیا تھا مجھے یاد نہیں میٹنگ اس میٹنگ میں ایسے پرمیشنے میرے موں سے بولا تھا کہ پرمیشنے آپ کو بچوں کے ساتھ بلیس کرے گا اور وہ بھی دو دو بیٹوں کے ساتھ دے گا کیا کرے گا بھولو سامین اس دن یہ گھر اس دن یہ مانگ کر آیا تھا مجھے یاد نہیں وہ میٹنگ تو اس دن میں ایسے پرمیشنے میرے موں سے اس دن یہ پرپیٹک دیا تھا کہ پرمیشنے یہاں پر جو ہے اس کو ایک سیند دو دو بیٹوں کے ساتھ کیا کرے گا اور جلد پرمیشنے کی یہ بھی گھٹی پوری کر چکا ہے اس بڑے کام کے لیے اس بڑی گواہی کے لیے تم رائٹ منسٹری میں ہو رائٹ گیان میں آپ چل رہے ہو بس بڑھتے جاؤ خودوان آپ کے جیمن میں بھی بڑے بڑے کاموں کو پرکٹ کرنے والا ہے پر شیطان شیطان رکاوٹ دے گا جیسے بہت سارے لوگوں کو خود پربو نے کہا ہے خود پربو نے اسے کہا ہے کہ کچھ لوگ اس میرے گیان کو سمس نہیں پائے اور کس نے انہیں دور کر دیا ہے پر پرمیشنے کہا تم بنے رہنا ہے تین چیزیں دیں کی دیں تین چیزیں دیں ایک اپنے دانس کے ساتھ اپنی چرچ کے ساتھ اس وفادار رہنا ہے میٹنگ کو مس نہیں کرنا سمسیاں آئیں گی تمہیں انکھاڑنے کی کوشش کرے گا شیطان کچھ لوگوں کے دوارہ بھی پر تُو نے پیچھے نہیں ہٹنا بولو گیا تُو نے پیچھے پیچھے نہیں ہٹنا یہ اسی باتوں کو لے کر کھڑا ہے تعریف کرو اس بات کے لیے کہ جس جس چرچ میں جس پلیس میں تم بیٹھے ہو وہاں کی اگوائی پرمیشن درشن میں نہیں اس بائی کے ساتھ پرمیشنے خود ڈریکٹ آ کر بات کی ہے یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے تم بڑی ایک کریس پھل اس منشتری میں ہوں جس میں پرمیشن آپ کے جیبنوں کو بہت زیادہ بڑھا دے گا جتنا یور ہے اتنی آزتاریف کر دو اپنے ہاتھوں سے آج پتہ چلنا چاہیے منہ خوشیاں دے نالے پڑی آیا منہ خوشیاں دے نالے پڑی آیا میں کینوں کینوں در تھا یہ بہت بڑی گواہی ہے ہماری آنس تک کی منشتری یہ سب سے بڑی گواہی مارے لئے جل سے خوشیاں دے نالے پڑی آیا میں کینوں کینوں در تھا می منشتری نالے پڑی آیا جل سے جو اور سے بولو ہالیلویہ تین بار ہالیلویہ ہالیلویہ آمین یہ ہماری منسٹی کی یہ سب سے بڑی گواہی ہے بولو کیا ہے کہ اس بھائی کے پاس پربو خود سپنے میں نہیں ڈریکٹ اس کے پاس آئے ہیں تم سوچ لو کہ جس جگہ میں ہو وہ کتنی گریس پھول ہے پر کون یہاں پہ لوگوں کو بننی نہیں دے رہا کون نہیں بننے دے رہا پر بنے رہو اور اڑے رہو اور کھڑے رہو میں نے کہا بنے رہو اور اڑے اور کھڑے رہو دیکھنا تم جو سوچانی وہ ہونے والا بس اس کی اچھ میں بڑھتے جاؤ آمین ہالیلویہ ہالیلویہ پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ پاپا جی وہ اس برادر جی کی جو ورشپ سوگ کی چاہتی تھوڑا سا اچھا اس کی چاہتا ہے کہ اور ہم خوشی سے ہی ہاں چلو ٹھیک ہے جو اس کی بڑی چاہت ہے بڑا کام ہے پربو نے کیا ہاں کی دیکھا ہے ہم اللہ موسیقی 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 موسیقی